بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعود پجاب ایدہ 357 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج دن کے دوران ملک بھر کا موسم کیسا رہے گا کہاں کہاں بارش ہوگی تفصیلی ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دوران رحیم یار خان، صادق آباد، رجحان، سخی سرور اس کے علاوہ اچھ شریف اور رجحان کے زہر پیر کے علاقوں میں اچھی بارہ دیکھنے کو ملی کٹ سبزل کے علاقوں میں اچھی بارہ ہی دیکھنے کو ملی اس وقت بھی ان علاقوں میں بادل چھائے ہوئے ہیں اس کے علاوہ میر پرخاص اور آس پاس کے علاقوں میں جس میں شیخ بھرکیو، بدین، ہیدر آباد، کوٹری، جاتی، کھپرو، سانگھر یہ علاقے شامل ہیں یہاں پر بھی اس وقت بادل موجود ہیں جبکہ اگلے چند گھنٹوں کے دوران ان علاقوں میں مزید ایکٹف بادل داخل ہوں گے جن میں کھپرو، مرکوٹ، اسلام کوٹ، ننگر پارکر، مٹھی، دھرکی، کشمور، گھوٹکی، پنو آکل ان علاقوں میں آج دن کے دوران بھی بارش کے امکانات موجود ہیں اس کے علاوہ اگر پنجاب کی بات کی جائے تو پنجاب کے ان ایریاز میں جو کہ سادق آباد، خان بیلا، فیروزہ، دراور، فورٹ، عباس، کھچی والا، یزمان منڈی ان علاقوں میں بھی آج دن کے وقت اچھے بادل داخل ہونے اور گرچ مک کے ساتھ بارش کا امکان موجود ہے اس کے علاوہ بہاول پور، احمد پوریست، لیاقت پور، بہاول نگر، دنگا بھونگا، حرون آباد، کھچی والا، فقیر والے، یتیم والے ان علاقوں میں بھی بارش کے امکانات موجود ہیں اس کے علاوہ رحیم یار خان، سادق آباد، کوٹ میٹھن خان پور، زہر پیر، بھونگ، کوٹ سبزہ، لنڈی سیرہ، رجھان، محمد پور دیوان، راجن پور ان علاقوں میں اس وقت بھی بادل موجود ہیں اور چند ایک علاقوں سے بارش کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں اگلے بارہ گھنٹوں کے دوران بھی ان علاقوں میں اچھی بارش کے امکانات دوبارہ سے موجود ہیں گہرے بادل داخل ہوں گے جن سے بارش مزید ان علاقوں میں ہو سکتی ہے اگر بات کی جائے باقی علاقوں کی جس میں رکنی، فورٹ، منرو، سخی سرور، چوٹی بالا، ڈی جی خان، داجل، جامپور، راجن پور ان علاقوں میں بھی دوپاہر یا دوپاہر کے بعد بارش کے امکانات موجود ہیں اگر بات کی جائے سندھ کے باقی علاقوں کی جس میں جیکو آباد، شہداد کوٹ، خیرپور، ناتھن، کمبر، لڑکانہ، خیرپور، شکارپور، مہرابپور، سکھر، رسولپور، میرامپور، نوابشہ، حالہ، حیدر آباد، کوٹری، سجاول، نوری آباد، کیرتھر، نیشنل پارک، کراچی، دادو ان علاقوں میں بھی زیادہ تر مقامات پر موسم عبرالود رہنے کا امکان ہے چند ایک مقامات پر آنڈی کے ساتھ بارش کے امکانات موجود ہیں تمام علاقوں میں بارش دیکھنے کو نہیں مل سکتی چند ایک علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں اگر بات کیجئے بلوچستان کی تو بلوچستان میں تربت اور پنجگوڑ کے آس پاس کے علاقوں میں یہاں پر بھی بادل بننے کے امکانات موجود ہیں اس کے علاقوں میں بھی بادل بننے دوپاہر یا دوپاہر کے بعد ان علاقوں میں بھی دوبارہ سے آج بارش کے امکانات موجود ہیں باقی علاقوں میں زیادہ تر مقامات پر موسم خوشک رہ سکتا ہے اگر بات کیجئے خیبر پختونخواہ کی تو خیبر پختونخواہ کے ان تمام علاقوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں گلگت کی تمام وادیوں میں بارش کے امکانات موجود ہیں اس کے علاوہ جمہو کشمیر میں اور کشمیر میں زیادہ تر مقامات پر اگلے چپس گھنٹوں کے دوران بارش کے امکانات موجود ہیں اگر دارالخلافہ اسلام آباد کی بات کیجئے تو اسلام آباد میں بھی آج اچھی بارش کے امکانات موجود ہیں اس کے علاوہ واکینڈ، راولپنڈی، جہلم، سرگودہ، گجرانوالہ، گجرات، سیالکورٹ، شکرگر، ناروال، زفروال، پسرور، لہور، مرید کے پاک پتن، سہیوال اس کے علاوہ اکارا، سرگودہ، بھلوال، چکوال، کندیاں اس کے علاوہ میاں والی ان علاقوں میں بھی بعض مقامات پر بادل بننے اور اچھی بارش کے امکانات موجود ہیں اگر ہواں کی بات کیجئے تو آج ملک کے زیادہ تر علاقوں میں ہواں نار مر رہیں گے لیکن سندھ اور جنوبی پنجاب کے چند علاقوں میں کچھ تیز ہواں جنوب کی چل سکتے ہیں اس کے علاوہ بلوچستان کے این علاقوں میں جن میں نوکنڈی، تفتان، دالبندین، واشاک، چاغی این علاقوں میں بھی مغرب، شمال مغرب کی تیز ہواں چل سکتے ہیں ہواں کی رفتار سولہ سے پچیس کلومیٹر فی گھنٹہ کے درمیان رہنے کا امکان ہے باقی ملک کے زیادہ تر علاقوں میں ہواں نار مر رہیں گے آنڈی کی صورت میں ہواں کی رفتار ستر سے نوے کلومیٹر فی گھنٹہ کے درمیان رہ سکتی ہے بعض علاقوں میں ایک سو دس تک بھی تجاوز کر سکتی ہے اگلی اپ ڈیٹ ایک اپنی دعویوں میں یاد رکھئے اللہ نیگے بان